بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہو جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ یہ بھائی میں آپ کو نیوز دکھانے سے پہلے نا آپ کو میں بھائی شاید ابھی سائیڈ بات ایک ویڈیو بھی ہلکی سی دکھا رکھا ہوں یہ ویڈیو دیکھ لیں جی آپ اس کے متعلق میں آپ کو بھائی تفصیل سے ابھی بتا دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو ڈرا دھمکا رہا ہے یا اسے حراسہ کر رہا ہے یا اسے مار رہا ہے یہ ویڈیو میں کلیر لی تو نہیں بتایا گیا ہے لیکن اس کے متعلق سعودی مرور یا جوازاتی یا آپ بونے دوریت کی طرف سے جو بھی بیان آیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں سعودی عرب میں میں نے آپ کے ساتھ بھائی کچھ دن ہی پہلے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ یہاں پر کسی کو حراسہ کرنا کسی کو ڈرانا دھمکانا کسی کو بھائی کوئی کسی قسم کی دھمکی لگانا مارنے کی تو بات الگ ہے آپ یقین کریں دس ہزار ریال سے لے کر آپ کو پچاس ہزار ریال تک کجرمانہ ہو سکتا ہے اس چیز کو لے کر میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے کہ میں تائیس سے ایک دفعہ مکہ کی طرف سفر کر رہا تھا تو رستے میں بھائی ایک کاغذ کی مسٹیک کی وجہ سے مجھے شمیسی والی جیل میں رات گزارنی پڑی تھی تو میں وہاں پر خیر سوپا ٹائم فرس ٹائم مجھے چھوڑ دیا گیا تھا تو میں وہاں پر رات کو مجود تھا تو آپ یقین کریں دو سریک کی بھائی آئے ہیں پاکستانی وہ کسی بات کو لے کر جھگڑے ہوئے تھے میں بیٹھا ہوا تھا ایک میرے اس طرف بیٹھ گیا ایک میرے اس طرف بیٹھ گیا اچھا دونوں بیٹھ گئے ہیں اور دونوں آپس میں نہ ایسے 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 جیسے وہ سریکی میں تیسے باتیں کہتے ہیں لگے ہوئے ہیں میں سنے جا رہا ہوں بھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے ان کو بولا یار میرا کیا قصور ہے میں درمیان سے اٹھ جاتا ہوں پھر وہ دونوں مجھ کو بات اثر آنے لگ گئے ہیں کہ یار یہ میری بات سنو اس نے آسکی ہے میری بات تو سنو اس نے آسکی ہے بھی ان کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا ان کا کفیل آیا ان کو بولا کہ آپ ادھر سے چلو آپ یقین کریں جب وہ چلیں گے اس کے کچھ دن بعد میرا ان بھائیوں سے کچھ کانٹیکٹ نمبر بھی پھر شیئر ہوا وہیں پر بیٹھے ہوئے کہ کہیں کسی قسم کا مسئلہ یا کوئی اور بات ہو جاتی ہے چلو آدمی بات کر لیتا ہے تو وہیں پر بیٹھے ہو کانٹیکٹ نمبر سے رابطہ ہوا تو بولتا کفیل نے ہم کو چھڑوا تو لیا لیکن کفیل نے ہم سے پیسے لیے بھائی تو اس ٹائم کی بات ہے آج سے پانچ سال پرانی تو ابھی بھائی جھگڑے کے متعلق تو اور ہی کمانین ہے وہ میں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے شیئر کر دوں گا لیکن کسی کو ڈھانا دھمگانا اس کے متعلق میں نے آپ کو اگاہ کر دیا گیا ہے یہ ایک ویڈیو لی گیا ہے جی کسی نے سی سی ٹی وی کیمرے سے یا اپنے موبائل سے اسے بنایا تھا کہ ایک دو بندے ہیں جی ایک بندہ دوسرے بندے کو حراسہ کر رہا ہے اسے پکڑ رہا ہے اور وہ مدد کے لیے بہر کھڑکی سے آواز لگائی ہے اس میں اسی دوران کسی نے اس کی ویڈیو بنائی ہے یہ نیٹ پر ڈالی ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد اس چیز کو لے کر سعودی مرور نے اس ویڈیو کو اٹھایا ہے اور اس جگہ کی نشاندہ ہی کی ہے ان بندوں کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے نیوز کے مطابق اور اب بھی انشاءاللہ تعالی وہ بول رہے ہیں کہ ایک دو دن کے اندر ہی ہم انہیں اٹھا لیں گے اور بعد میں آپ کے ساتھ تفصیل سے مکمل ویڈیو نیوز بھی شیئر کریں گے کہ یہ سارا معاجرہ کیا تھا تو بائی دیفنلٹی بات ہے جو دوسرے بندے کو ڈرا دھمکا رہا تھا یا اسے مار رہا تھا اسے تو اچھا خاصہ فائن اور جیل ہوگی سعودیر میں آپ کسی کو بھی بائی کسی چیز کو لے کر ڈرائیں دھمکائیں حراسہ مت کریں ابھی یہاں کے قوانین بہت سکتے ہیں حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی ایک کلیر بات بتاتا چلوں آپ کسی کو پوچھے بغیر کسی کی پکچر لے لیتے ہیں تو وہ بھی قانون جرم ہے اگر وہ بندہ آپ کو نہ چھوڑے تو آپ کو پچاس ہزار ریال پانچ سو ریال کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی میں پچاس ہزار ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے تو سعودیر میں آپ رہتے ہیں جی ان باتوں کا خاص خیار رکھئے اپنی شخص کا خیار رکھئے گا کسی اور نیوز کے متعلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اللہ حافظ